بلاسپور جلہ میں 132 پرائمری نیجی سکولوں کا رینیوول کارے کوویڈ کے چلتے لٹک گیا ہے جلہ کے ان نیجی سکولوں کا رینیوول نہ ملنے کے چلتے اب نیجی سکول پربندن کو داخلہ پرکریہ بھی پربابت ہو سکتی ہے شکشہ ببارک بلاسپور نے مانا کی کوویڈ کے چلتے یہ کارے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اس پرکریہ کے لیے ایک کمیٹی کا گٹھن کیا جاتا ہے جس میں کمیٹی نیجی سکولوں کے پیرامیٹروں کی جانچ کرتی ہے اس کے بعد ان کو رینیوول دیا جاتا ہے لیکن کوویڈ کے چلتے یہ کمیٹی شکشہ ببھاگ بنانے میں ابھی اسمرت ہے پرارمبک شکشہ اپنی دیشہ کا سردرشن سنگھ نے بتایا کہ جلہ میں 132 نیجی پرائمری سکول ہیں ان سبھی کے آویدن رینیوول کے لیے آ چکے ہیں لیکن یہ کارے نہیں ہو پا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ رینیوول کارے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جس میں وہ سکول سٹاف فرنیچر ریکوائرمنٹ روم پلے گراؤنڈ تی جی ٹی سٹاف سہیت انہیں کئی پیرامیٹروں کی جانچ کرتی ہے اگر اس میں ایک بھی پیرامیٹر پورا نہیں ہوتا ہے تو اسے رینیوول کے لیے اپروول نہیں ملتی ہے انہوں نے بتایا کہ جب تک شکشہ ببھاگ کی رینیوول نہیں دی جاتی ہے تب تک نیجی سکول پربندن اپنے سٹر پر سکول میں داخلہ پرکریہ آرمب نہیں کر سکتا ہے پرشاشنیک شتروں کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ جلہ میں کچھ سکول کے پیرامیٹر پورے نہیں ہیں جس کے چلتے سکول بند ہونے کی کگار پر بھی تھے ہمارے جلہ بیلاسپور کے ٹوٹل جو پرائیویٹ سکول سے ہیں ان کے سنکھ 132 ہے اور ان کو ہر برس جو ہے ایک رینیوول کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے اس میں کئی پیرامیٹرز ہیں جو فائل کے اوپر ہمیں سمیٹ کرتے ہیں اور اس کا فیزیکل ویڈیویشن کے لیے ہمارے ایک ٹیم گھٹھی تھے جلہ ستری اس میں ہم نے اس سیشن میں ان کی ویڈیویشن شروع کرنی تھی لیکن کوبیڈ کی وجہ سے یہ ابھی دیری ہو چکے اس میں جیسے ہی سرکار کیوں سے کوبیڈ اس میں ایسو بی میں تھوڑی ڈھیل ہوتی ہے تو اس پروسیس کو ہم شروع کریں گے اور اس میں اگر ہمیں لگا کہ پیرامیٹرز جو انہوں نے سمیٹ کر رکھے ہیں ان کے اوکھرے نہیں ہوترے فیزیکل ویڈیویشن میں تو ان کی مانتہ جو ہے وہ خطرے میں پڑھ سکتی ہے اور سکول جو ہے اس میں ہم نے آدھیش کرنے پڑھیں گے کہ وہ جو فیل فیل کرے یا اس کی مانتہ جو ہر آدھ کرتی ہے اگر اس میں ایک ایسے ہی چاہ جاتا ہے تو وہ بچوں کو جس لیبل کا کون کا رنیویل کے لیے اپنائی ہوتا ہے وہ بچے انہوں نے نہیں ہو سکتے